جی این این کے سنگ ہمارے آج کے مہمان ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور سینئر سیاستدان میاں منظور احمد وٹو ان سے ملاقات کے لیے ہمزلہ اوکارا میں واقع ان کے آبائی گاؤں وساوے والا پہنچے تو ان کے مینجر اتیق حیدر نے ہمیں خوش آمدید کہا ڈیرے میں موجود بارہ دری میں منظور احمد وٹو ہماری آمد کے منتظر تھے منظور احمد وٹو روزانہ بارہ دری میں بیٹھ کر اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل سنتے ہیں ڈیرے میں قائم سیکریٹیریٹ میں میاں منظور احمد وٹو سے گفتگو کا آغاز ہوا آپ کی شخصیت میں بڑا ٹھہراؤ ہے بظاہر آپ بڑے متحمل مزاج اور امن پسند لگتے ہیں کیا آپ ابتدائی زمانے سے ہی ایسے ہیں یا حالات نے ایسا بنا دیا بچپن سے میرا مزاج اسی قسم کا ہے اور میری بروٹ اپ اسی قسم کی ہوئی ہے میں نے سمجھتا کہ اس میں زمانے کے حوادث کی وجہ سے کوئی تبدیلی آئی ہو کہیں اقتدار کی وجہ سے کوئی تبدیلی آئی ہو ایک ہی طرح کا میرا طرز عمل ہے میں خوش ہوں تو بھی میری ڈیلنگ جو ہے وہ خدا کے فضل سے ٹھیک ہوتی ہے بڑائی والی بار نہیں ہوتی اور حسب اقتلاق میں ہوں جیل میں ہوں تو بھی میں وہاں واگ کرتا تھا اور انجائے کرتا تھا اور جیل میں میں نے کتاب لکھی آپ زلہ اکارہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں وساوے والا سے اٹھ کر اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے بچپن میں وہ محول کیسا تھا جس نے آپ کو قابل اور ایک اچھا لیڈر بنا دیا وہ محول میری والدہ مہترمہ مہترمہ امیر بیگم صاحبہ کا تھا ان کا میں ایک ہی بیٹا ہوں نہ کوئی نہ بہن اس وجہ سے میری ماں باپ کی تمام تر توجہ میری طرف تھی میرے والدہ صاحب ذرا سخت طبیعت کے تھے میری والدہ مہترمہ میرے ساتھ عشق کی حد تک لگاؤ تھا ان کا براٹ اپ جو ہے وہ میری وہ کوئی عشق و عشرت میں نہیں ہوئی غربت میں ہوئی ہے میری والدہ مہترمہ مجھے بہت انکریش کرتی تھی میں کبھی کوئی چھوٹا سا کام اچھا کر دیتا تو میری حوصلہ افضائی کرتی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے یہ تو بڑا آدمی بنے گا یہ کمال کر دیا آپ نے یہ کانٹا اٹھا کے گری سے آپ نے ایک طرف رکھ دیا جب آپ کی والدہ آپ کو یہ کہا کرتی تھی کہ میرا بیٹا تو بڑا آدمی بنے گا تو اس وقت سن کے آپ کے ذہن میں کیا آتا تھا کہ کس طرح آپ بڑے آدمی بنیں گے کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ چیئر منسر بن جاؤں گا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سپیکر بن جاؤں گا سمدی کا کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ سلے کے چیئرمن بن جاؤں گا یا وفاقی وزیر بن جاؤں گا تو بڑے آدمی کا تصور جو میرے نزدیک اُبرتا تھا وہ پوزیشن میری بہتر ہو جائی پہلے دن میں نے شیخ رشید کی کتاب کی لانچنگ تھی اس کی کتاب کا ٹائٹل ہے لال حویلی سے اقوام متعدہ تک اب اس کی انگلیش ورشن جو ہے وہ میں تیار کر رہا ہوں اس میں میں لکھنا چاہتا ہوں بی ڈی میمبر سے وزار تیالہ تک آپ کا تعلق تو ایک ذمیدار گھرانے سے تھا لیکن سیاسی سفر کا آغاز کیسے کیا گورمنٹ کالیج سائیوال میں پڑھا ہوں پھر اسلامیہ کارج لاہور میں میں نے گریجویشن کی اور گورمنٹ کالیج سائیوال میں میں سٹوڈنٹ سٹونین کا سیکٹھی جنر رہا ہوں اور اس کے بعد پہلا الیکشن آیا سکسٹی فور کا یوب خان کے زمانے میں تو میں نے بی ڈی کا الیکشن جہاں لڑا اور لڑ کے جیتا یہاں بلا مقابلہ نہیں مجھے کسی نے کیا میاں سلیمان نامی ہماری برادری کے ایک آدمی تھے میں نے ان کو بڑا سمجھایا ان کی منت کی بھی جانے دیں بابا آپ بڑی عمر ہے آپ کی مجھے موقع دیں آپ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بھی میں نے تو الیکشن لڑنا ہے ہمارا الیکشن ہوا وہ میاں سلیمان صاحب جو ان کو سو ووٹ ان کی برادری کا پورے کا پورا مل گیا باقی چھ سو ووٹ غریب لوگوں کا مجھے مل گیا اور مجھے انہوں نے اپنے کندوں پر اٹھا کے جو ہے وہ میرے گھر لے کے آئے میری بڑی اوصلہ فضائی ہوئے اور اس سے میں آگے سیاست کے میدان میں آگے بڑھتا گیا سیاست کا آغاز حادثاتی طور پر ہوا یا باقاعدہ پلان کر کے آئے میری ایمبیشن تھی پبلک لائف میری خواہش تھی میری آرزو تھی کہ میں پبلک لائف میں آگے بڑھوں اور لوگوں کے کام آؤں اپنے علاقے کے معاملات کو ٹھیک کروں آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے تلے سیاست کی کیا ان کا یہ الزام درست ہے تو میرا اور میرے سیاسی مخالفین کا یہی فرق ہے کہ وہ چھتری کے نیچے اسٹیبلش ہوئے ہیں اور اور مجھے کبھی بھی نہ چھتری کی آرزو رہی ہے نہ کبھی چھتری کا سارا راہ میرا اللہ تعالی کی مہربانی سے پبلک لائف میں پبلک کی سپورٹ سے میں آگیا ہوں آپ کے مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے نظریات کی نہیں ضروریات کی سیاست کی ہے اس سے بڑا نظریہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے ملک کو اپنے زلے کو اپنے علاقے کو زیورِ تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتا ہے ایک بندہ جو ہے وہ اس سوچ کے ساتھ اور اس نظریہ کے ساتھ کہ یہ غریب لوگ جو ہیں یہ ہمارے جیسے پاکستانی ہیں یہ ہماری طرح کے ہیں ہم سے بہتر بھی ہیں تو ان کو اپنے گھروں کا مالک ہونا چاہیے اور ان کے بچوں کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے ان کی ایجوکیشن ہونی چاہیے ہاسپیٹل ہونے چاہیے جب میں چیمہ نسٹر بنا تو میں نے پنجاب کے تیس ہزار دہاز میں میں نے حقوق ملکیت دینے کا فیصلہ کیا لوگوں کو یہاں وساوے والا میں کوئی بڑے سے بڑا زمیندار جو ہے وہ کسی غریب کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے گھر چھوڑ دو وہ سب اپنے گھروں کے ایسے ہی مالکیں جیسے میں اس گھر کا مالک ہو مجھے بتائیں کوئی نظریہ والا اس سے بڑا سیاستدار نظریہ والا اور آج پنجاب صوبے میں جتنے سب ڈوینز پہ سیشن ججز بیٹھے ہیں یہ سارے منظور عمروٹو کے زمانے کے فیصلے کی شکل میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کو کم از کم اتنا تو فیدہ مل گیا ہے کہ ان کو ڈسٹرک لیول پہ نہیں جانا پڑتا ہوتا ہے اسی لیول پہ ان کی داد رسی ہو جاتی ہے تو یہ نظریہ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے آپ نے انیس سو ساٹھ سے لے کر اب تک بہت سے سیاسی ادوار دیکھے ہیں پہلے کی سیاست میں اور آج کی سیاست میں کیا فرق دیکھتے ہیں ہمیشہ نیا دور جو ہے وہ پرانے دور والے لوگوں کو اپنی ایکشن سے اپنی سوچ سے اور اپنے کارناموں سے ان کو چونکا دیتے ہیں ہمیشہ اور یہی سلسلہ جو ہے یہ ازل سے چل رہا ہے کہ نئے آنے والے ادوار جو ہیں اور نئے آنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کی سوچ جو ہے وہ پیشل لوگوں سے نسبتاً مختلف ہوتی ہے مہمان خانے میں ہمارے لیے شاندار برنچ کا احتمام کیا گیا کوفتے، مٹن کڑائی، مٹن کیمہ، دیسی مرک پلاؤ گرمہ گرم روٹی، سلاد، آم لیٹ اور لسی سے توازو کی گئی اس دوران ایم پی اے بیٹی روبینہ شاہین اور سابق ایم این اے بیٹا خرم جہانگیر خان بھی ہمراہ تھے درائنگ روم میں سیاسی امور پر گپ شپ بھی ہوئی آپ تو مسلم لیگی تھے پھر نواز شیف صاحب سے اختلافات کی وجہ کیا بنی ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ایٹی فائیو سے لے کے ایٹی ایٹ تک ایٹی ایٹ سے لے کے نائنٹی تک نائنٹی سے لے کے نائنٹی تک اچھے دوستانہ تعلقات رہے نائنٹی کے بعد انہوں نے ایسے فیل کر لیا میری سیاست ان کی سیاست کے لیے کوئی خطرہ بن لی ہے میری موجودگی میں میری دوستوں کے ٹکٹ ریفیوز کر رہے تھے تو یہ انہوں نے جو ہے وہ میرے ساتھ طرز عمل اختیار کیا کہ اس کو کبھی آئندہ اس پوزیشن میں نہیں رکھنا کہ اس کو کبھی آف فرز آئے ساتھ رکھو لیکن اس کو رگڑا دے کے رکھو کہ یہ اپنی صحیح پوزیشن پر رہے تو اس وجہ سے ہمارے درمیان دوری ہوتی چلی گئی اس وقت پرویزلائی صاحب بھی کینڈیڈیٹ تھے میں بھی اپنے دل میں کینڈیڈیٹ کہ یہ نواز شریف صاحب پرائیم نصر بنیں گے تو ہمیں موقع ملے گا کہ ہم چیم منصر بن جائیں تو چوری پرویزلائی صاحب کو اور مجھے دونوں کو انہوں نے کہا کہ یہ آپ تو ہمارے بھائی ہیں میں پرائیم نصر بن گیا تو آپ پرائیم نصر بن گئے لیکن چیم منصر بنانے کا فیصلہ میں نے غلام دروائی کا کر لیا ہے 93 میں غلام دروائی صاحب کو کہہ کے انہوں نے میرے ساتھ تکہ میں اس سلوک شروع کر دیا انہوں نے مجھے اور غلام دروائی کو اسلام آباد بلایا میں نے ان کو کہا کہ میاں صاحب پہلے تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ غلام دروائی میرے ساتھ بدتویزی کر رہا ہے تو آج تو آپ کے پاس آکے مجھے محسوس ہوا ہے کہ یہ آپ کی مرضی سے یہ کر رہا ہے تو میں نے کہا کہ اپنے دیرینہ دوستوں کے ساتھ یہ طرز عمل جو ہے یہ کسی صورت بھی سوٹیبل نہیں ہوتا اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کے ساتھ نہیں چلنا وہ تیر دفعہ تو پرائیمنٹ سے بنائے دو دفعہ وہ چیمنٹ سے بنائے تو مسلسل اقتدار میں رہے آپ کو تو زردازی صاحب پنجاب کا ہٹ مین کہا کرتے تھے پھر ان سے آپ کی راہیں کیوں جدا ہوگی ان کی مہربانی ہے میرا میری انہوں نے عزت کی ہے میں ان کا اترام کرتا ہوں آج بھی اترام کرتا ہوں یہ میں نے تو ابھی کوئی پارٹی جوائنی نہیں کی میرے بچے پی ٹی آئی کے ٹکٹ اوڈر ہیں تو میں تو ان کا ٹکٹ اوڈر بھی نہیں ہوں پارٹی بھی جوائن نہیں کی اس لئے میری طرح ابھی کسی سے نہ جدہ ہوئی ہیں نہ کسی احزاد ملی ہیں دو مرتبہ آزاد حیثیت سے الیکشن جیتنے کے بعد کیا آپ نے سوچا تھا کہ تیسری بار جب آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے تو آر جائیں گے نہیں نہیں سوچا تھا اور کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس حلقے کا بندہ کہ میں آر جاؤں گا اس حد تک کہ میرے مخالف جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ شام تک ووٹ ڈل چکے تھے تو وہ آرے بیٹھے تھے کیونکہ پبلک بائیرن لارج میرے ساتھ تھی یہاں کی شرفہ میرے ساتھ تھے لیکن یہ تو کئی کہانیاں ہیں اس کے پیچھے کئی کہانیاں ہیں جن کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا کیا کوئی چاہتا تھا کہ آپ آر جائیں یہ بھی میں نہیں کہنا چاہتا ایسے اس کا فیدہ کیا رہا ہے اگر آپ آزاد سی ایسے الیکشن جیت جاتے تو کس پارٹی میں شامل ہوتے ہیں تو نیچرلی جو ہے وہ میں فیصلہ کرتا اپنے بچوں کے ساتھ مشورہ کر کے پی ٹی ای میں شامل ہوتے ہیں مشورہ کر کے کرتا جو بھی کرتا پیپل پارٹی کا پنجاب سے خاتمہ کیوں ہوا اس کی ایک ہی وجہ بتاؤں گا میں کہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ صلاح کرنے سے سیاست میں یا آپ حریف ہیں یا آپ حلیف ہیں اگر آپ سیاست میں اقتدار میں ہیں تو اقتدار کی پولیسیز آپ چلائیں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کیا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ گورنمنٹ کو گرینٹ سائز کریں گے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا آپ کے لیے میں یہ کر کے دکھاؤں گا ہم کریں گے تو جب آپ گورنمنٹ میں بھی نہیں ہیں اور اپوزیشن کا رول آپ چھوڑ کے نواز شریف کے گھر چلے جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے اور صلح کرنے کے لیے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تو پھر لوگ کس بات میں بھروسہ کریں اور یہ بان میں نے سی اے سی کی میٹنگز میں تنداری صاحب کو اور بلاول صاحب کو کہا کہ پارٹی کا نقصان ہو رہا ہے اور نقصان کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جو مسلم ریق کے ساتھ صلح کیے اس سے پارٹی کا نقصان ہو جائے گا ناقابل اطلافی نقصان ہو جائے گا ہوا دا قابل اطلافی نقصان کیا پنجاب کی تقسیم صرف سمبولک حد تک ہونی چاہیے یا پی ٹی آئی کو اب عددی سیاست سے بالاتر ہو کے سوٹنا چاہیے یہ تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ وہ بھی مصحر ہیں اس بات پہ کہ صرف زمانی کلامی تقسیم نہیں ہونی چاہیے بلکہ عملی طور پر تقسیم ہونی چاہیے اور جنوبی پنجاب کا جو سلوگن پی ٹی آئی نے لگایا ہے ان میں حقیقتن چیف سیکٹری اور آئی جی ہونے چاہیے اور چیف منسٹر ان کا اپنا ہونا چاہیے اور اسمٹی ان کی اپنی ہونی چاہیے آئندہ انتخابات بھی آپ آزاد ایسیت میں لڑیں گے یا کسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہوں گے میری پوزیشن اس وقت ایسی ہے کہ جس میں میرے بچے جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہیں بڑا بیٹھا میرا وہ پی ٹی آئی کا عددار ہے وہ سینئر وائس پریزنٹ پی ٹی آئی یہ لوکل بارڈیز کی الیکشن جو ہیں یہ کافی چیزیں کو ڈیٹرمنٹ کریں گے کہتے ہیں کہ پہلے جو الیکشنز ہیں ویڈیج کانسل کے اور نیبر روڈ کانسل کے یہ نان پارٹی الیکشنز ہوں گے اور اگلے الیکشن جو ہیں وہ تحصیل کانسل کے اور شہر کی منصورتی کے وہ پارٹی الیکشن ہوں گے تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ گورنمنٹ کی سکیم جو ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی لیکن جہاں تک الیکشن لڑنے کا تعلق ہے وہ اس سے ڈیٹرمنٹ ہو جائے گا کہ ہماری فیملی کی سیاست جو ہے وہ کس طرح جاتی ہے بیٹی روبینا شاہین کے ہمراہ امیر بیگم وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا جہاں گاؤں کی غریب اور ہونہار خواتین کو فرنی تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ وظائف بھی دیے جاتے ہیں وکیشنل ٹریننگ سینٹر میں روبینا شاہین نے ہمیں خواتین کی تزین اور آرائش کے حوالے سے بیوٹی کلاس کے ساتھ ساتھ جدید طرز کی کمپیوٹر لیب بھی دکھائی پنجاب میں آج بھی مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بہت سٹرانگ ہے تو کیا ان حالات میں پی ٹی آئی بلدیاتی انتخابات جیت پائے گی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک اپنی جگہ پہ ہے جیسے حکومتیں بن جانے کے بعد اپوزیشن کا ووٹ بینک جو ہے وہ حکومت توڑ دیتی ہے کام کر کے ڈیویلمنٹ کر کے لوگوں کے مسائل کو حل کر کے ایسے ابھی تک نہ ڈیویلمنٹ ہوئی ہے نہ کوئی ایڈنسیشن جو ہے وہ سنداز میں مضبوطی کے ساتھ جو ہے اس کے معاملات چلیں اس لیے نہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بنا ہے اور نہ نون کا ٹوٹا ہے ابھی تک تو یہ ہے کہ اویلی لکھا میں پانچ کروڑ روپیہ ان کی میوس پر کمیٹی میں پڑھا ہے اور یہ پچھلے وقتوں کا پڑھا ہے اسی طریقے سے وزیر پر میں پڑھا ہے اسی طریقے سے دیبال پر منڈی احمد آباد میں پڑھا ہے اور اس کے منصوبے بھی بنا دیئے تھے تو وہ بنا کے پھیجے ہوئے ہیں لیکن اس پر خاموشی ہے جو لوگ آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں جن کو آپ نے ٹکٹ دیئے ہیں جو تھوڑے تھوڑے ووٹوں سے لوس کر گئے ہیں بھئی ان کی انکرنجمنٹ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اینڈا الیکشن آپ جیتے ہیں پپلی میں محتاب رائے اور حافظ میاں آسم وٹو کے ہاں چائے پر گئے موسیقی جو عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا کیا ان کا یہ فیصلہ درست ثابت ہوئے یا نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب میں کس قسم کی ایڈمنسیشن چاہتے ہیں کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کا وزیر اعلیٰ ایک قاداور آدمی ہو مضبوط آدمی ہو اور شیاسی سوج بوجھ رکھنے والا آدمی ہو اور معاملات کو افعام و تفہیم سے چلانے کی صلاحیت رکھنے والا آدمی ہو اور اگر پرائیمنٹ سے چاہتا ہے کہ وہ ہر کام اسے پوچھ کے کرے جو پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں وہ فیڈل گورمنٹ سے پوچھ کے کرے ڈیویلمنٹ کے معاملات جو ہیں وہ فیڈل گورمنٹ چاہے تو روک دے چاہے تو ان کو چلا دے تو اگر ایسا چیپ انسر وزیر اعلیٰ اعلیٰ کو چاہیے تو پھر اور بات ہے بزاعت خود اگر وزیر اعلیٰ کی پوزیشن جو ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں ایک مدبر انسان کی ایک مضبوط انسان کی ایک کام کرنے والے بندے کی ایک سوج بوجھ رکھنے والے بندے کی ایک اپنی ویل اور اپنی سٹرونگ ویل رکھنے والے بندے کی اگر نہیں ہوگی تو لوگ جو ہیں وہ اچھے کاموں سے بھی خوش نہیں ہوتی اپنی وزارت تیالہ کے دور میں بنائے گئے تحصیل ہیڈکوارٹر ہاؤسپٹل حویلی لکھا کا دورہ کیا اور مریضوں کی عیادت کی ہمارے اکثر وزرائے آزم کو کس بات کا خوف ہوتا ہے کہ وہ طاقتور وزیر اعلیٰ پنجاب میں نہیں دیکھنا چاہتے ذلف کارلی بھٹو صاحب سے بہت سٹرونگ پرائم منسٹر تو نہیں ہوا اس وقت تک ان کے دور میں پنجاب میں کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے جس نے دو سال پورے کیوں تو مجھے جب کہتے تھے کہ آپ کی کیا وجہ ہوئی کہ آپ کی چھٹی کیوں ہوگی تو میں نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی تو اپنی پارٹی کے بندوں کو پھٹو صاحب جیسا لیڈر اپنی پارٹی کے بندوں کو اس نے دو سال نہیں پورے کروائے کسی ایک چیپ منسٹر کے تو میرے ساتھ تو ان کی مہربانی ہے کہ میں کچھ چھ مہینے پہلے بھی چیپ منسٹر رہ گیا پھر دوبارہ الیکشن ہوگی پیپلز پارٹی کے سپورٹ سے میں نے دو سال سے زیادہ سا جو ہے وہ بطور چیپ منسٹر گزارا نیوسپل کمیٹی کے دفتر آئے تو میزبانوں نے ہار پینائے اور گل پاشی کر کے پرخلوس استقبال کیا بیٹے خورم جہانگیر خان وٹو نے احتجاج کرنے والوں کے مسائل سنے اور ان کے تدارک کی یقین دہانی کروائی وزیراعظم عمران خان کی گرین پاکستان مہم کے فروغ کے لیے شرکا کے ہمرا پودا لگایا علی فٹوال گراؤنڈ پہنچے تو منتظمین نے ہار پینا کر استقبال کیا گراؤنڈ میں اپنے لگائے گئے وارٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتا کروایا کھلاریوں کے ساتھ تصاویر بنوائیں موسیقی 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 شہامد میں تازیت کے لیے سردار نصیر خان وٹو کے گھر گئے منظور اکیڈمی بصیر پور کیمپس آئے جہاں بیٹی ربینہ شاہین کے منقعدہ جلسے میں بیٹے خورم جہانگیر خان کے ہمراہ شرکت کی اور کارکنوں کی حوصلہ افضائی کی امیر بیگم کیڈنی ڈائلسس سینٹر دپالپور کا دورہ کیا جہاں بیٹی ربینہ شاہین نے ٹرسٹ کے تحت چلنے والے ڈائلسس سینٹر میں بہترین طبی سہولیات کے بارے میں بتایا اور مریضوں کی عیادت کی تحصیل دپالپور میں کارڈنر میٹنگ کے لیے سابق ایم پی اے راؤ نجمل حسن کے گھار آئے جہاں سابق ایم این اے بیٹی جہاں آرہ سے بھی ملاقات ہوئی دن بھر کی مصروفیات نمٹانے کے بعد میاں منظور احمد وٹو سے ہلکی پھلکی گفتکو بھی ہوئی جتنے ماشاءاللہ بازاو کا آدمی ہے میوزک کا شوق تو ہوگا ہے بلکل پاکستانی میوزک بھی سنتا ہوں انڈین میوزک بھی سنتا ہوں ہمارے جوانی کے زمانے میں تلت محمود کو آج بھی میں پسند کرتا ہوں لذا منگیشکر کو اس وقت بھی کرتا تھا آج بھی کرتا ہوں نور جان کو اس وقت بھی کرتا تھا آج بھی کرتا ہوں گانے کا کبھی ذاتی طور پر تجربہ نہیں ہے لیکن باثروم سنگر تو سب ہوتھتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے تلت محمود کا کون سا پسندیدہ گانا ہے میں جب کولیج میں پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہے یہ ہوا یہ رات یہ چاند نہیں یہ اس کی غزل جو تھی یہ اتنی پسندیدہ تھی کہ ہم لوگ خود بھی گیا کرتے تھے کسی زمانے میں آپ ٹی وی ڈرامے بہت شوق سے دیکھا کرتے ہیں آج کل بھی دیکھتا ہوں یہ ٹرکیش ڈراما جو ہے اس کو میرا خیال ہے یہ سب لوگ دیکھتے ہیں یہ اتنا پپولر ہو گیا ہے اور میں بھی جب مجھے ٹائم ملتا ہے راز کو تو میں ضرور دیکھتا ہوں اس میں کون سا کردار آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کردار جو اس وقت ساری پاکستانی قوم کو پسند ہے حلیمہ سلطان کی بات کرنا پاکستانی سیاست میں سے آپ کو کردوگلو کا کردار کس میں نظر آتا ہے میں ایسے پاکستانی سیاستانوں کی توہین نہیں کرنا چاہتا آپ کتاب بینی کے بھی بہت شکین ہیں کتابیں پڑھتا ہوں ہسٹری پڑھتا ہوں پولیٹکس پڑھتا ہوں آج کل کون سی کتاب آپ کے زیرے مطالعہ ہے رسالت ماہب کی شیرت پہ میں ایک سا کتابیں پڑھتا ہوں قید اعظم پہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں نیرو پہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں کٹو صاحب کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی ہیں جیل میں تھے اور ان کو سزا ہو چکی تھی تو انہوں نے کتابیں لکھی تھی ایک ایف آئی ایم اسیسینیٹڈ وہ میں نے پڑھی ہے ایک اور کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے مارکن سے فوراں غیب ہو گئی تھی اور ابھی تک غیب ہے لیکن میں وہ کتاب پڑھ نہیں سکا میں پڑھنا چاہتا ہوں میرے ایک دوست کے پاس ہے وہ لے کے میں پڑھوں گا ہے بہت انٹیسٹنگ اور بہت پریڈکشنز ہیں اس میں ایک پولیٹکل لیڈرز کی کسی سیاستدان نے اپنی بائیوگرافی میں آپ پر کوئی ایسا الزام لگایا ہو جس کا آپ کو اس کی کتاب پڑھ کے پتا چلاؤ کئی سیاستدانوں کی کتابیں میری نظر سے گزری ہیں لیکن میں نے اپنے اوپر کوئی الزام خاص طور پر میں نے نہیں دیکھا کسی کا مازوہ ہے اس بات کے زیادہ شہز نے اپنی یاد داشتوں میں انہوں نے کتاب لکھی نواز شریف میرا دوست اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے میاں نواز شریف کی جب میں چیم منصر بنا اقتدار میں آیا تو میں نے ان کے گھر کے جنگلے گرائے اور وہی کام جس کو میں نے برا سمجھ کے کیا وہی جنگلے میں نے اپنے گھر کے آگے لگا لی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی غلط فیمی ہوئی ہے کیونکہ میاں صاحب کی جنگلے جو ہیں ان کی پوزیشن یہ ہے مالٹان سوسیٹی کا رکبہ جو ہے سامنے والا اور پیچھے والا بھی ان کے گھر کے تو جب وہ چیم منصر تھے تو انہوں نے یہ رکبہ جو تھا یہ انہوں نے اپنے زیر استعمال رکھا ہوا تھا کہ گھر کے آگے جو لانز ہیں پیچھے بھی لانز ہیں انہوں نے الڈی اے کو کہا چیم منصر ہوتے ہوئے کہ جنگلے لگا دو کور کر دو اس کو والٹان سوسیٹی کی زمین تھی الڈی اے نے جنگلے لگا دیئے تو میں جب چیم منصر بنا تو میرے دل میں تھا کہ میں یہ انٹی انکوچمنٹ کمپین چلا ہوں تو میری یہ سوچ تھی کہ میں اگر ایک غریب آدمی کی کٹھیا گرا دوں گا اور بڑے آدمی کے مالکے آگے جنگلے کھڑے رہیں گے گورنمنٹ کی زمین پہ تو میری میری اس قانون کو میری اس پروگرام کو لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گئے تو میں نے اس لیے کمیشنر کو کہا کہ میاں صاحب کو جا کے کہو یہ جنگلے جو ہیں آپ کے الڈی اے کے جنگلے ہیں اور یہ مولٹان کی سوسیٹی کی زمین پہ لگے ہوئے یہ ہٹا دے کمیشنر کو انہوں نے ایسی تیسی اس کی کی ڈانٹا کمیشنر صاحب کو وہ بیچارہ میرے پاس آیا بڑی بری عالت اس کی تھی تو مولٹان سوسیٹی کے انہوں نے آئی کورڈ میں ریٹ کروائی ایل ڈی اے کے خلاف ایل ڈی اے نے وہاں کنسیٹ کر دیا کہ جنگلے ہمارے ہم اٹانے کو تیار ہیں آئی کورڈ نے ان کے خلاف آگ پہ فیصلہ دے دیا میں اون کرتا ہوں کہ ہم نے اٹائے مولٹان سوسیٹی کی زمین تھی ایل ڈی اے کے جنگلے تھے گھر کے آگے جو زمین ہے وہ مولٹان کا ایک پارک ہے اور اس میں جو جگہ بنی ہوئی ہے سٹینڈ بنے ہوئے ہیں وہ بھی مولٹان سوسیٹی نے بنے ہوئے ہیں تو ان کے ہیں ان کی قبضے میں ہیں ہمارے قبضے میں کوئی چیز نہیں ہے اپنے سکول اور کالیج کے زمانے میں چھپ چھپ کر سینما تو دیکھنے جاتے ہوں گے نہیں سینما دیکھتے تھے فیلم پساند ہوتی تھی اس کو دیکھتے تھے کھانے میں کیا پساند کرتے ہیں عام روٹین کا کھانا کوئی اس میں خاص سپیشل چیز نہیں ہے سبزی بھی کھاتا ہوں سبزی پساند کرتا ہوں گوشت بھی پساند کرتا ہوں ویسے تو یہ ایک پرسنل سوال ہے لیکن آپ کا مہانہ خرچ کتنا ہے مہانہ خرچ جو ہے اب ہماری بڑی فیملی ہے بھئی جو میرے بچوں کے علیدہ علیدہ اخراجات ہیں ان کی علیدہ علیدہ فیملیز ہیں اور میرا اپنا سلسلہ جو ہے میرا اپنا میرا میری میسز کا ہماری اپنی فیملی ہم اپنا گھر خود چلاتے ہیں وہ اپنا گھر خود چلاتے ہیں ہمارے پاس آ جائے تو پھر ہمارے کٹھا چلتا ہے مہانہ ارز روائز اپنے گھروں میں وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور اپنے محمداز خود چلاتے ہیں زمینیں ہم نے تقسیم کر دی ہیں وہ اپنی زمینیں کاش کرتے ہیں ٹیکس کتنا دیتے ہیں ٹیکس کبھی گنا نہیں ہے کتنا دیتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اپنی جو لائیبیٹی ہے ٹیکس کی وہ پوری کرتے ہیں کوئی ہمارے ذمہ ٹیکس نہیں ہے سیاست سے ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں ابھی فیضہ نہیں گئے ریٹائرمنٹ کا کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہو سکی اور آپ کو ملان ہو اس کا خواہش بہت بڑی شدید ہے کہ ہمارے ملک میں صحیح پارلیمانی جمہوریت جو ہے ہمارے ملک میں رائج ہو جائے اور فار آل پریکٹیکل پرپسیز جو ہے اس پہ عمل درامت ہو جائے اور ہر کسی کو اپنی زندگی اور اپنے عقائد کے مطابق گزارنے کا پورا موقع بھی لیں آج کل تو صدارتی نظام کی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں بلکہ کچھ حکومتی عدیدار بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں ہم کئی دفعہ صدارتی نظام کو اپنا چکے ہیں اور پھر اس کو سمجھ کے کہ یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے اس کو چھوڑ چکے ہیں اور پھر آ چکے ہیں اس نظام پہ جو قائد عظم نے ہمیں بتایا تھا اس لیے اب اس پہ میرا خیال ہے اس پہ کوئی ڈسکیشن نہیں ہونی جائے یہ پاکستان کے اندر اگر دوبارہ وزیراعلا بننے کا موقع ملے تو کون سے کام سب سے پہلے کریں گے دیکھیں میں اگری کلچر کو پرموٹ کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ ملکی معیشت اس کو سنبھالا دینے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اگری کلچر کو آپ پرموٹ کریں میں ایڈسکیشن کو پرموٹ کرنے والا ہوں لیے سر اب ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ریپیڈ فائر سیگمنٹ ان سیاستدانوں کو کوئی مشورہ دیں نواز شریف پاکستان میں واپس آ جائیں شیخ رشید شیخ رشید صاحب شادی کر لیں عثمان بزدار عثمان بزدار صاحب اپنے نزدیک تجربہ کار اور کمپیٹنٹ لوگ جو ہیں ان کو اپنے نزدیک اپنی کابینہ میں اور اپنی مشاورت میں زیادہ زیادہ کمپیٹنٹ اور کیپیبل لوگ تجربہ کار لوگوں کو شامل کریں کمرزمان قائدہ مشورہ ان کو میں نے کیا دینا ہے پارٹی کے پریزنٹ ہے جس جگہ پہ میں صدر تھا میری جگہ پہ وہ آئے ہیں وہ ٹھیک کام کر دیں بلاول بھٹو نوجوان لیڈر تو یہی ہیں وہ سنبل سنبل کے اپنے معاملات کو چلائیں دانائی کے ساتھ چلائیں سوج بوجھ کے ساتھ چلائیں اور تجربہ کار اور اچھے لوگ جو ہیں سمیدار لوگ جو ہیں ان کو اپنے عدد رکھیں ان کے مشورے سے چلیں ان سیاستدانوں کی ایک ایک خامی بتائیں مریم نواز شریف نہیں میں آپ اس کی نہیں بتاؤں گا مریم نواز کی میں کیا خامی بتاؤں آپ کو ان کی فیملی نے سیاست کرنی ہے تو وہ مریم نواز ہی کرے گی شہباز شریف شہباز شریف سیاستدان اچھا نہیں ہے ایڈمسیٹر اچھا ہے آصف زرداری آصف زرداری بڑے کھلے دل کے آدمی ہے دوست نواز آدمی ہے خامیہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کا میں آتی نہیں ہوں چودری پرویز علاہی آپ میرے مخالب بنانے کے لیے ہیں مجودہ حکومتی کابینہ میں اگر کوئی تبدیلیاں کرنی ہو تو ان وزراء میں سے کس کو کونسی وزارت دینا چاہیں گے جی فواد چودری انفرمیشن شاہ محمود قریشی شاہ محمود قریشی صاحب تو بڑے کین ہے فارن منسٹری کے لیے یہ سوٹی بل ہے فارن منسٹری کے لیے کھلوائیں گے مجھ سے شیخ رشید میرا خیال ہے کہ ریلوی بہتر ہے ان کے لیے اس پر جو خرابیاں ہوئیں اس کو دور کریں بہت بہت شکریہ آج سارا دن آپ کے ساتھ بہت ہی اچھا دن گزراب